دوستو مونسون کی بارس نے جہاں ممبئی میں اتپات مچا دیا ہے وہیں دوسری اوڑ دیس کے دوسرے راجیوں کے لیے بارس کے لیے ترس رہے ہیں اور یہاں پر لوگ گرمی سے بہت بری طریقے سے پریسان ہیں فیلال موسم بیبھاگ نے آج اترا گھنڈ کے کئی شہروں میں بھاری بارس کو لے کر دس جولائی تک کے لیے یلو الٹ جاری کر دیا ہے جبکہ اس نے دہرہ جون اس ترکاسی اور ٹیہری میں اگلے دو سے تین گھنٹے کے لیے ریڈ الٹ جاری کیا ہے آپ کو بتا دے کہ ریڈ الٹ کا مطلب ہوتا ہے خطرناک استیتی جب موسم کے زیادہ خراب ہونے کی سنبھاونا رہتی ہے تو ریڈ الٹ جاری کیا جاتا ہے جبکہ یلو الٹ کا مطلب ہوتا ہے خطرے کے لیے سابدھان رہی ہے فیلال دو دن پہلے ہی مونسون نے راجستان میں دستک دے دی ہے اور موسم بیباگ کا کہنا ہے کہ اگلے دو تین دن میں مونسون اتر بھارت کے آٹھ راجیوں کو بھگونے کے لیے بڑھ رہا ہے اور بہت جلد یہاں بھاری بارس کے ساتھ توفان بھی آ سکتا ہے موسم بیباگ نے کہا ہے کہ اتر پشم بھارت کے ہریانہ چنڈیگرڈ دلی ہمانچر پردیس جمبو قسمیر اور مدہ پردیس کے سیس حصوں میں اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں مونسون کی سنبھاونا ہے اتر پردیس اور ہمانچر پردیس میں بھی بہت اچھی بارس ہونے کی آسنکہ ہے تو وہیں دلی تک مونسون پہنچنے میں کچھ وقت اور بھی لگ سکتا ہے بلکہ چار سے پہنچ دن کا سمئے دلی، نویڈا، گرگرام، فرید آباد اور گازی آباد میں تیز ہواوں کے ساتھ دھولبری آندھی اور ہلکی بارس کی کتویدیاں ہونے کی سنبھاونا ہے دلی اور راشتی رازدانی چھتر انسی آر کے الگ الگ استانوں پر ہلکی بارس ہو سکتی ہے موسم بیبھاگ نے ممبئی میں آج ایک بار فرس سہر میں بھاری بارس کی آسنکہ جتائی ہے حالانکہ سومبار کو ہوئی بھیانک بارس کے مقابلے اس بار بارس تھوڑی کم ہوگی اس سے پہلے بدبار رات میں بارس نئی ہونے سے ممبئی کروں نے چین کی سانس لی وہیں بدبار کو بھی ہائی آڈٹ جاری کر دیا ہوا ہے تو دوستو اگر آپ بھی ان علاقوں میں رہتے ہیں تو ذرا سابدان رہیے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد اگر ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا بجانا نہ بھولیں دھنیواد آپ کا دن سلوک